بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک بدردو کی ایک اور نیو ویڈیو دوستا امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہے سورج گرہن کے حوالے سے جو کہ امان میں نظر آئے گا اس چھبی دسمبر اور اب تک کا یعنی اس صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن ہے جو امان میں نظر آئے گا اس سے پہلے امان میں جو اتنا بڑا سورج گرہن نظر آیا تھا وہ آئے تھا قریب قریب آج سے سو سال پہلے میں دوستو امان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی نہیں پاکستان میں تو آج سے بیس سال پہلے ایسا ہی ایک سورج گرہن نظر آئے تھا جو انیس سو نڈینوے میں نظر آیا تھا لیکن میں اب آپ کو امان کے مطلق بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے آج سے چند دن پہلے اپنے ٹک ٹوک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ آپ یہ سورج گرہن امان میں سو سال کے بعد نظر آ رہا ہے تو کچھ وہاں پر لوگوں نے دوستوں نے کمنٹ کیے تھے کہ بھائی سو سال بعد نہیں بیس سال بعد تو ان کے لئے میں بتاتا چلوں کہ بھائی وہ بیس سال کے بعد پاکستان میں نظر آ رہا ہے امان میں یہ سو سال کے بعد ہی نظر آ رہا ہے اتنا بڑا سورج گرہن یا یہ سورج گرہن تقریبا آج کے بعد یعنی اس 26 دسمبر کے بعد تقریبا 83 سال بعد نظر آئے گا جو کہ آپ اور ہم اپنی لائف میں نہیں دیکھ سکتے ننگی آنکھوں سے سورج کو مت دیکھیں کیونکہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری مزر شوائیں نکلتی ہیں جو آپ کی آنکھوں کو افیکٹ کر سکتی ہیں آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس وقت صبح ساڑھے چھے بجے سے لے کر ساڑھے نو بجے تک یا دس بجے تک آپ کھلی آنکھوں سے ڈائریکٹ سورج کو مت دیکھیں اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے تو امانوالے نے بہت ساری جگہوں پر سپیشل انتظامات کیے ہیں اس سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان مقامات پر نہیں جانا چاہتے تو خود کوئی گر میں انتظام کریں وہ جو لیزر ٹیپ کی اینک ہوتی ہے دوسری جسے آپ کی بینائی نہ جائے اس سورج گرہن کی شوان کی وجہ سے تو وہی استعمال کریں ڈائریکٹ آنکھوں سے سورج گرہن کو مت دیکھیں تو اس کی ہسٹری تھوڑا میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ امان میں تقریبا تقریبا ایک سو سال سے زیادہ عرصے بعد نظر آ رہا ہے اتنا بڑا سورج گرہن اور یہ نیکسٹ دوبارہ نظر آئے گا قریب قریب 83 سال بعد یہ جو سائنسدان ہیں ان کی معلومات ہیں ان کے مطابق ہے باقی اللہ کے کام ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا امان میں کن کن جگہ پر امان حکومت والوں نے امان کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے انتظامات کیے ہیں کہ آپ وہاں جا کر سورج گرہن کو دیکھ سکتے ہیں صبح ساڑھے چھے بجے سے لے کر نو بجے تک 26 دسمبر 2019 کو تو آپ کو میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ یہ ٹائمنگ ہے 26 دسمبر صبح ساڑھے چھے سے نو بجے تک آپ اس سورج گرہن کو ننگی آنکھوں سے مت دیکھیں اگر آپ کو زیادہ شوق ہے یہ دیکھنے کا تو انہوں نے بہت ساری جوگوں پر انتظامات کر رکھے ہیں تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سبی جگہوں پر جن جن مقامات پر امان والوں نے انتظامات کیے ہیں سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے اور دوستو یہ آٹھ ایسے ملک ہیں جہاں پر یہ سورج گرہن کافی زیادہ حد تک بڑا نظر آئے گا اور ان میں سے ایک امان بھی ہے اس کے علاوہ ہے انڈیا سری لنکا انڈونیشیا ملیشیا سعودی عرب اور دبائی اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے پاکستان وغیرہ یا دوسرے علاقے بھی ہیں جہاں پر یہ نظر آئے گا لیکن یہ جو آٹھ کنٹریز ہیں ان میں سب سے زیادہ یعنی میکس نظر آئے گا تو وہ امید کرتا ہوں آپ کو سورج گرہن کے حوالے سے معلومات اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگے تو پلیز اس کو ایک لائک ضرور کر دیں تو ہم آپ سے ملیں گے کسی ایسے ہی اور معلومات ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ